اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو آج آپ کے لئے سچی سبا کامو سٹوری لائی ہوں جو کہ ایک بلی اور بڑیا کی سٹوری ہے دوستو اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا لاہور کے گنجان آباد علاقے میں امہ اپنے بیٹے بہو اور پوتے سوفیان کے ساتھ رہتی تھی امہ کا پوتا سوفیان بہت اچھا لڑکا تھا وہ سب سے بہت پیار کرتا اور سب کا بہت خیال رکھتا تھا خصوصاً اسے جانور اسے بہت پیار تھا جتنا اسے جانور اسے پیار تھا اتنا ہی اس کی دادی جانور اسے نفرت کرتی تھی ایک دن سوفیان کہی سے ایک بہت پیاری بلی لے آیا اس کی دادوں نے بہت شورمت چائے لیکن سوفیان نے ان کی ایک ناس سنی اور بلی کو اپنے گھر میں رکھ لیا امہ ہر وقت اس کے فکر میں رہتی تھی کہ کہی بلی میرے بستر پر نہ سو جائے اور برطنوں میں مو نہ ڈالے کیونکہ بلی سب گھر والوں سے منوس تھی اور ان کے بستر میں گھس کر بیٹھ جاتی تھی امہ بہت صفائی پسند اور سخت مزاج خاتون تھی اور وہ بلی کو گھر سے نکالنے کی فکر میں رہتی تھی چونکہ وہ اپنے پوتے سے بہت پیار کرتی تھی اس وجہ سے اسے برداشت کر رہی تھی پھر ایسا ہوا کہ بلی کچھ دنوں کیلئے غائب ہو گئی اور کہیں دکائی نہیں دی تو امہ نے شکر ادا کیا کہ اس مسئیبت سے تو چٹکارہ حاصل ہوا ایک دن امہ سو رہی تھی کہ ان کے کانوں میں ہلکی ہلکی میو میو کی آوازیں آنے لگی امہ فوراں اٹھ کے بیٹھ گئی اور اردگرد نظریں دوڑانے لگی جب سارے کمرے کو متلاشی نظروں سے دیکھا تو اسے ایک کونے میں بلی اپنے دو ننے منے بچوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی امہ انہیں دیکھ کر آگ بھگولہ ہو گئی ایک بلی کو تو برداشت کیا تھا اب یہ دو اور مسئیبتیں بھی نازل ہو گئی اب تو میں انہیں ایک دن کے لیے بھی گھر میں برداشت نہیں کروں گی امہ نے ڈنڈا اٹھایا اور بلی کو مارنے لگی بلی کے بچے ڈر کے مارے ادھر ادھر بھاگنے لگے امہ کو یہ اندازہ نہیں ہو سکا کہ بلی سخت بیمار ہے اور وہ مار کھا رہی ہے لیکن بھاگنے کی کوشش نہیں کر رہی اور نہ ہی اپنے بچوں کی طرف بھاگ رہی ہے امہ نے بلی کو اتنا مارا کہ وہ زمین پر لیٹ کر تڑپنے لگی اور امہ کی طرف اداس نظروں سے گھورنے لگی اس کی آواز بھی نہیں نکل رہی تھی امہ نے دونوں بچوں کو ایک شوپنگ بیک میں ڈالا اور اپنے گھر سے توڑے فاصلے پر بنی ہوئی ایک خالی گھر میں چوڑ آئی جو ابھی زیر تعمیر تھا اس میں کوئی نہیں رہتا تھا بلی کو سخت بخار تھا اسے اپنے بچوں کا کچھ ہوش نہیں تھا جب وہ دو تین دن کے بعد اس کی طبیعت کچھ بہتر ہوئی تو اسے اپنے بچوں کی یاد ستائی وہ سارے گھر میں بچوں کو تلاش کرنے لگی باہر گلی میں جا کر بچوں کو ڈونڈا لیکن بچے کہیں نہ ملے شام کو تک ہار کر امہ کے گھر میں داخل ہوئی سامنے بیٹھی امہ نے اسے کہرالود نظروں سے گھورا لیکن اپنے پوتے کے خیال سے خاموش رہی کیونکہ بلی کے بچوں کو نکالنے پر پہلی ہی ان کا پوتا ان سے کافی ناراض تھا بلی امہ کو سوال نظروں سے دیکھتی کہ میرے بچے کہاں ہے لیکن امہ بھی نہ جانے کس مٹھی کی بنی ہوئی تھی کہ انہیں بلی پر ذرا سا بھی ترس نہ آیا بلی کو بچوں کی بہت یاد ستائی تو وہ زور زور سے میو میو کرنے لگی امہ نے ایک بار پھر ڈھنڈا اٹھایا اور بلی کو مارنا شروع کر دیا سوفیان نے جب یہ دیکھا تو اس سے برداشت نہیں ہوا اس نے دادی کے ہاتھ سے ڈھنڈا چھین لیا اور کہنے لگا دادو کچھ تو خدا کا ہوف کریں ایک تو اس کے بچوں کو اس سے جدا کر دیا اور دوسرا اسے بھی یہاں نہیں رہنے دیتی امہ نے اسے ڈانڈا اور غصت سے کہا دفع ہو جاؤ اور جا کر اپنے کمرے میں سو جاؤ سوفیان نے بلی کو اٹھایا اور اپنے کمرے میں چلا گیا ابھی اس واقعے کو دو دن ہی ہوئے تھے کہ امہ کو فالچ کا حملہ ہو گیا سوفیان کی امی صبح ناشتہ بنانے کے لئے اٹھیں تو انہیں ساس کے کمرے سے ان کی عجیب و غریب آوازیں سنائی دئیے وہ باگ کر ان کی کمرے میں گئی تو دیکھا کہ امہ تیڑی میڑی زمین پر پڑی ہے ان کی ایک سائٹ مفلوج ہو چکی تھی بار بار سر اوپر اٹھا رہی تھی لیکن اٹھ نہیں سکتی تھی اتنے میں سوفیان بھی کمرے میں آ گیا دونوں نے مل کر امہ کو اٹھایا اور بس طرف پر لٹا دیا سوفیان نے امی جان سے کہا یہ بلی کو مارنے کی سزا ہے سوفیان کی امی کہنے لگی چھوڑو ان باتوں کو پہلے ڈاکٹر کو بلا جب امہ نے پوتے کے مو سے یہ الفاظ سنے تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہیں شدت سے اپنی غلطی کا احسان ہوا اور رونے لگی اور دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے لگی اللہ کی لاتی بھی آواز ہے انہوں نے بلی کے بچوں کو بلی سے جدا کیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک ٹانگ اور ایک بازو سے محروم کر دیا بلی اپنے بچوں کے لئے تڑپ رہی تھی سوفیان نے دل میں احد کیا کہ وہ بلی کے بچوں کو ڈونڈ کر ضرور لائے گا وہ گھر سے نکل کر مختلف جگہوں پر بلی کے بچوں کو تلاش کرنے لگا آخر اسے بلی کا بچہ ایک خالی فلارٹ میں اچلتا گوتا دکھائی دیا اس نے وہاں جا کر دیکھا کہ بلی کا ایک بچہ مر چکا تھا جبکہ دوسرا اس کے ارگرد میو میو کرتا ہوا ادھر ادھر اپنی ماں کو تلاش کر رہا تھا سوفیان بلی کے بچوں کو گھر لے آیا جیسی ہی بلی نے اپنے بچوں کو دیکھا تو زور زور سے میو میو کرنے لگی اور اپنے بچے کو چومنے لگی اور اپنے محبت کا احزار کرنے لگی امہ نے دل سے توبہ کر لی تھی کہ اللہ میع مجھے معاف کر دے تو میں کبھی بھی کسی کے بچوں کو اس کی ماں سے جدا نہیں کروں گی جس طرح انسان اپنے بچوں کی خاطر ہر ظلم برداشت کرتا ہے اور ہر مشکل سے گزر جاتا ہے اسی طرح حیوان بھی اپنے بچوں کیلئے ایسی ہی جذبات رکھتے ہیں چاہے کوئی انسان ہو یا حیوان بچے سب کو پیارے ہوتے ہیں دوستو آپ بھی جانوروں کا خیال رکھا کریں ان سے پیار کیا کریں اور اگر کوئی جانور کسی مشکل یا مسئیبت میں ہو اور آپ کو اس کی پریشانی کی وجہ پتہ چل جائے تو ضرور اس جانور کی مدد کریں یہ آپ پر فرض بھی ہے اور صدقہ بھی اور اللہ پاک بھی آپ کے اس عمال سے بہت خوش ہوں گے اور آپ اس کا عجر بھی ضرور ملے گا